مہربانی آپ لوگ یہاں تشریف لائے اور اتنے گرم موسم میں اور خاص کر کے گرمی تو بندہ برداشت کر لے لیکن جو اس وقت وبا کی صورتحال ہے اس وقت میں سمجھتی ہوں کہ جو میڈیا ہے وہ بھی ایک فرنٹ لائن وارئیرز کا رول ادا کر رہی ہے اور یہ ہمارے جتنے بھائی ہیں یہاں پہ موجود ہیں بہنیں جو ہماری موجود ہیں وہ بھی اس وبا کے لیے مجاہدین کا رول ادا کر رہے ہیں ڈاکٹرز کے بعد جو سب سے بڑا رسک میں جو اس وقت شعبہ ہے وہ اس کا بھی ہے ہمارے انفورمیشن کا بھی ہے لیکن چونکہ لوگوں تک خبریں پہنچانا اور لوگوں کے ساتھ ایک رابطہ رکھنا لوگوں میں اویرنیس پیدا کرنا یہ بھی ضروری ہے تو میں سلام پیش کرتی ہوں اپنے میڈیا کے سب دوستوں کو صدر صاحب نے بڑی تفصیل سے بات کی بجٹ کے اوپر میں اس میں یہ ایڈ کرنا چاہوں گی کہ بجٹ کی ہمیشہ ہر سال موٹی موٹی کتابیں چھپتی ہیں صحیح ہے بجٹ کی ہمیشہ موٹی موٹی کتابیں چھپتی ہیں اور اس میں جو آخر کار جو چیز ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ عام آدمی کو اس بجٹ سے کیا فائدہ ہے اور کیا نقصان ہے اس حکومت نے تو جو کارنامہ کر دکھایا ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے کہ غریب کا نام تو بہت لیا کہا کہ غریب بہت تکلیف میں ہے غریب جو ہے اس کا دہاری دار جو ہے جو مزدور ہے اس کے لیے ہم یہ لوگ ڈاؤن کھول رہے ہیں تو میں آپ کے توسل سے لوگوں سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں خاص کر پرائیم منسٹر سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ جن کے نام پہ آپ نے اپنے دوستوں کو خوش کیا آپ نے مارکٹس کھولے آپ نے بازار کھولے وہ کسی غریب کے لیے نہیں کھولے یہ ایک چیز بڑی صاف ستری ہمیں کر دینی چاہیے کہ غریب جس کے نام پہ عید سے پہلے بازار کھولے گئے تو غریب تو تین چار مہینے سے بقول ہے ہمارے پرائیم منسٹر کے بھی انہوں نے تو کام نہیں کیا تھا کسی کی جہب میں پیسے نہیں تھے کہ وہ عید کی خریداری کرتا تو یہ بازار جو کھولے گئے یہ جو موت کے بازار کھولے گئے یہ کس کے لیے کھولے گئے یہ انہی پریشر گروپس کے لیے کھولے گئے تاجر برادری کے جو ان کے دوست ہیں جو ان کے مافیاز کے دوست ہیں جو یہ ہر روز کہتے ہیں کہ ہم پکڑیں گے اور سب کو کسی کو نہیں چھوڑیں گے تو وہ جو سب لوگ ہیں وہ تو ان کے دائیں بائیں بیٹھے ہیں شگر کا اتنا بڑا جو ہے سکینڈل نکلا گندم کا اتنا بڑا سکینڈل نکلا ابھی جو پیٹرول کا جو صورتحال ہے وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں خاص کر کے ہمارے صوبے پہ تو خوی خاص ہی نظر کرم ہے پرائیم منسٹر صاحب اور ان کی ٹیم کی کیونکہ یہاں کے لوگوں نے دانستہ یا نادانستہ طور پر غلطی کی ہے کہ تبدیلی کو ووڈ دیا یا نہیں دیا یا دلوایا گیا اس کے سمراد جو ہیں وہ اس صوبے کو اس شکل میں مل رہے ہیں کہ جہاں پورے ملک میں جو مسئلہ نہ ہوں ہمارے لئے ضرور ہوتا ہے آپ پیٹرول کا لے لیں آپ گندم کا لے لیں آپ اور چیزوں کا لے لیں عدویات کا لے لیں تو یہ ساری صورتحال جو ہے جو غریب کے نام پر اس حکومت نے جو کھلوار کیا ہے غریبوں کے ساتھ وہ اس بجٹ میں بھی آپ کے سامنے ہیں حکومت کے روئیوں سے بھی آپ کے سامنے آ گیا ہے آپ نے دیکھا کہ اس حکومت کی پچھلے کہیں ماہ سے صرف ایک ہی کوشش ہے وہ سندھ کو فتح کرنا چاہتے ہیں ان کو اور کسی چیز کا ہوش نہیں ہے ان کا جو ساری توجہ ہے ساری ریسورسز ہے اور ایک جو فوج رکھی ہوئی ہے انہوں نے اپنے سپوکس پرسن کی جو میں خواہ پچاس ہیں ساٹھ ہیں پتہ نہیں بدلتے رہتے ہیں وہ سمجھ نہیں آتی کتنے ہیں وہ ان کا ایک ہی کام ہے کہ وہ صبح شام ٹی وی پہ آئیں عوام کے مسائل کے لیے نہیں وہ آ کے سندھ کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کریں سندھ کے بارے میں جو ہے مس انفورمیشن پھیلائیں دوسری بات یہ ہے کہ اگر اتنا ہی شوق ہے پرائم منسٹر صاحب اور ان کی ٹیم کو ملک میں بہتری کرنے کا تو سندھ کے جو ہسپتال اس وقت وہ ٹیک آور کرنا چاہ رہے ہیں اور پوری کوشش کر رہے ہیں ٹیک آور کر وہ دنیا کے بہترین نصبتالوں میں شمار ہوتے ہیں اور وہ سندھ گورنمنٹ بہت احسن طریقے سے ان کو چلا رہی ہے ہمارے خیبر پختنخواہ کے بہت سے لوگ وہاں جاتے ہیں علاج کے لیے اور فری علاج کرتے ہیں وہاں کوئی نہیں پوچھتا کہ آپ کہاں سے آئے ہیں آپ سندھ سے ہیں یا کہیں سے بھی ہیں اگر آپ پاکستانی ہیں آپ کے بس پاکستان کا ایڈنٹری کارڈ ہے تو وہاں آپ کا فری علاج کیا جاتا ہے بلکل مفت یہ میں آپ کو بلکل حضر ناظر خدا کو جان کر کہہ رہی ہوں آپ کے سامنے کہ وہاں آپ مجھے بتائیں خیبر پختنخواہ میں کتنے اتنے اسفتال ہیں جہاں پہ بائی پاس فری کی جاتے ہیں جہاں پہ دل کے امراض کا فری علاج کیا جاتا ہے ایک اسفتال کوئی بتا دیں تو یہ ساری صورتحال جو ہے باقی جو اس صوبے کی صورتحال ہے اگر ایڈاپٹ کرنے ہی ہیں اگر وفاق کو اتنا شوق ہے تو لیڈی ریڈنگ ہسپتال کو کیوں نہیں لے لیتے لیڈی ریڈنگ ہسپتال ہم سب پشاور کے رہنے والے ہیں پشاور کے شہری ہیں آپ دیکھیں اس پہ حشر کیا اس وقت اس وقت ستر فیضہ ہسپتال جو ہے انفیکٹڈ ہے کیونکہ انہوں نے کوئی حکمت عملی نہیں کی انہوں نے الگ سے باہر کے ملکوں کی تو بہت یہ ایکزامپلز دیتے ہیں کہ جی برطانیہ میں ایسے ہوا ہے امریکہ میں ایسے ہوا ہے فلان جگہ پہ ایسے ہوا ہے تو انہوں نے اپنا لوگ ڈاؤن تب کھولا جب ان کا کرو فلیٹ ہوا اور وہ بھی انہوں نے طریقے سے کھولا انہوں نے فیل ہاسپیٹلز بنائے انہوں نے کوویڈ پیشنٹ کو ہر ہسپتال میں نہیں داخل کیا جس طرح انہوں نے کیا ہے وہاں آپ لیڈریڈنگ کی جو حالات ہیں جو مجھے بتایا چاہتا ہے اور میں خود دے کر بھی آئی ہوں کہ کوئی الگ انتظام نہیں ہے کوویڈ کا کوویڈ کے پیشنٹ جو عام مریض بھی وہاں جاتے ہیں وہ بھی اوپن ٹورسک ہیں ڈاکٹرز کی نرسز کی کوئی ٹریننگ نہیں ہے کوئی پلمانالوجسٹ نہیں ہے وہاں پر جو اس عام جو میڈیکل ہاؤس آفیسرز ہیں ان سے ڈیوٹی کروائی جا رہی ہے اور ان کو بھی ایڈریس کیا جا رہا ہے تو یہ ہے کہ جب اپنا گھر نہ ٹھیک کر سکو کہتے ہیں چراختلے اندھیرہ سندھ کے آپ کو اتنی فکر پڑی ہے اور جو خیبر پختنخواہ کے عوام جو سات سال سے ان کو بھگت رہے ہیں ان کا کون پوچھے گا چونکہ ہماری خبر یا چھوٹا صوبہ ہے یا ہماری خبر خبر نہیں ہے کتے کے کٹنے کا بہت شور ہوتا ہے ایپٹر بات کے جو حالات ہیں کتنے لوگ جو ہیں کل میرے پاس اگر آپ لوگوں کو بھی پتا ہوگا چھوٹی دو سالہ بچی وہاں ایک کتے نے اس کو کٹ لیا یہ چیزیں پورے ملک میں ہوتی ہیں لیکن سندھ کو ہائل آٹ کر کے بتایا جاتا ہے جیسے سندھ اس ملک کا کوئی صوبہ نہ ہو یہ کوئی دوسرا ملک ہے یہ جب سے آئے ہیں انہوں نے نفرت کی انتشار کی اور جو ہے بدتمیزی کی سیاست کو اروج دیا سوائے بدتمیزی کے بدکلامی کے اور انتشار کی باتوں کے آپ نے کبھی ان سے کوئی اچھی خبر نہیں سنی تو یہ اپنے رویے درست کریں وزیر آزم بنے پاکستان کی وہ پاکستان کے وزیر آزم ہیں اس کے وزیر آزم بنے اور اپنے جو یہ ایک فوج پالی ہوئی ہے انہوں نے اپنے ترجمان جو اپنے آپ کو کہتے ہیں جو الیکٹڈ لوگ بھی نہیں ہیں ان کو بھی ذرا کوئی سمجھائیں کہ بات کس طریقے سے کی جاتی ہے اور کس طریقے سے نہیں کی جاتی اور یہ پھر میں اس پہ آؤں گی کہ جس طرح پرائی منسٹر صاحب نے کہا کہ جی ان کو غریبوں کی بہت فکر ہے اور وہ غریبوں کے لیے لوگ ڈاؤن کھول رہے ہیں تو میں نہیں سمجھ دی کہ انہوں نے جو ظلم کیا ہے غریب کے اوپر اس وقت اس لوگ ڈاؤن کو کھول کے وہ آپ سب کے سامنے ہیں جہاں تک بھوک کی بات کرتے تھے کہ بھوک سے لوگ مر جائیں گے بھوک سے شاید نہ مرتے بھوکے کو تو ہم کھانا مل کے ایک دوسرے کی مدد کر کے ایسے بہت سارے لوگ ہیں کرتے بھی رہے ہیں اور کریں گے بھی لوگوں کی امداد کریں گے جہاں بھی ضرورت ہوتی ہے کوئی بھی میرے خیال میں اتنا سخت دل نہیں ہوتا کہ اس کے ہمسائے میں اگر کوئی بھوکا مر رہا ہے تو وہ اس کو دو وقت کا کھانا نہ پہنچا سکتے لیکن مجھے پرائم منسٹر صاحب سے یہ پوچھنا ہے کہ وہ دو وقت کی روٹی تو کہیں نہ کہیں سے پوری ہو جاتی لیکن یہ جو لاکھوں روپے کا کھرونہ کا علاج ہے یہ غریب کہاں سے پورا کرے گا اکسیجن کے سلینڈر جو ہیں وہ تیس تیس ہزار روپے میں بک رہے ہیں اگر مل جائیں تو جس کچھ قسمت کو مل جائیں پہلے تو ہیں ہی نہیں اسپتالوں میں بھی دو دو تین تین دن کی جو ہے لیپس ہوتی ہے ان کے پاس کوئی بھی سپلائی چین نہیں ہے آپ ذرا جائیں دیکھیں اسپتالوں میں ہو کیا رہا ہے اور اکسیجن تو ایک بہت بیسک چیز ہے جہاں پہ وہاں وینٹی لیٹر کی جب بات آئے گی تو تب تک وہ اکسیجن نہ ہونے کی وجہ سے جو بندہ ہے یا کوئی خاتون ہے تو وہ اللہ کی راہ میں چلے جائیں گے تو یہ تو ان کا حال ہے دوائیوں پہ کنٹرول ان کا نہیں کھانے پینے کی اشیاء کی پرائیسز پہ کنٹرول ان کا نہیں ملک کے اندر اور کہیں صورتحال کنٹرول ان کا نہیں لیکن شوق ہے کہ جس سندھ کو کنٹرول کرنا ہے جو صوبہ جو فیڈریشن کا حصہ ہے ایک انتظامی یونٹ ہے اور آپ کے میں آپ کو بتانا چاہوں کہ ہمیں کمپیر کیا گیا میرے کولیگ ہیں وہ اس دن کھڑے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ زکاة کی طرح ہوتا ہے ان ایف سی اوارڈ اور صرف اس کو دی جاتی ہے ضرورت مند ہوتا ہے اب آپ مجھے بتائیں اگر اس قسم کے شوشے چھوڑے جائیں گے ان ایف سی اوارڈ کو زکاة کے ساتھ کمپیر کیا جائے گا تو پھر آپ اپنا فیوچر سوچ لیں کہ آپ کے ساتھ ہوگا کیا دوسرا جو بات ہے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتی دو چیزیں اس بجٹ کے حوالے سے ہمارے صدر صاحب نے باتیں کی لیکن دو چیزیں میں ہائلائٹ کروں گی کہ کسی بھی بنیادی حقوق کسی بھی شہری کا ہوتا ہے صحت اور تعلیم ان دونوں شوپوں میں کٹوتیاں کی گئی ہیں ایچ ای سی کا جو چیئرمن ہے وہ ان کے بیانات آ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہمارے لئے تو انہوں نے قبر کھوڑ دی ہے ہائر ایڈوکیشن کے لئے باتیں ان کے سنو تو بڑی بڑی ہی وہ پتہ نہیں چاہت سب سے آسمان سے تارے توڑ کے لائیں گے کہ کیا کریں گے دودھ کی نہریں بھائیں گے یہاں پہ لیکن زمینی حقائق کو کچھ اور کہتے ہیں اور جب زمینی حقائق ہے وہ آپ سب کے سامنے ہیں جس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ غریب کا ایک خواب ہوتا ہے جو غریب غریب یہ ہر وقت کرتے ہیں تو غریب کے لئے کیا کیا ہے کیا دیا ہے آپ نے اس غریب عوام کو ایک اگر اس کا خواب ہوتا ہے کسی بندے کا بچے کو کوئی عالی افسر بنا دے گا مجھے یہ آتا ہے میری اپنی تعلیم پشاور یونیورسٹی کی ہے اور پشاور یونیورسٹی میں ایکول اپرچنیٹی ہوا کرتی تھی کیونکہ فیس کے جو تھی وہ بہت کم تھی ہر طبقہ فکر کے اور ہر طبقہ اس کی لوگ وہاں پر پڑھتے تھے ایکول اپرچنیٹی ہوتی تھی جتنا اپرچنیٹی کسی غریب کے بچے کو ملتی ہوتی امیر کے ایکول ملتی تھی لیکن آپ جو یہ حالات ہیں آپ مجھے بتائیں جس بندے کے تین چار بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں وہ کہاں سے یہ ہزاروں روپے کی اور لاکھوں روپے کے جو ہیں سمیسٹرز کی فیسیں دے گا تو یہ جب یہ کام بھی ان سے نہیں ہو سکتا ادھر بھی آپ کٹوٹیاں کر رہے ہیں اور مزے کا خیز قسم کی بات ہے جیسے انہوں نے کہا ہم سونامی بلینڈریز لگائیں گے میں نے ایک چھوٹا سا وہ دیکھا اس میں تھا کہ اس آتزہ کو ہم دیں گے ٹیبلٹس اب یہ ایک نیا ڈراما ہے آپ مجھے بتائیں اسدازہ کی نہ ٹریننگ ہے ان کو استعمال کرنے کی نہ سٹوڈنٹ دیکھیں اگر میرے پاس لیپ ٹاپ ہے یا میرے پاس ٹیبلٹ ہے تو اس لیے ہے کہ میں کسی کے ساتھ کنیکٹ ہوں گی تو اس کے پاس بھی ہونا ضروری ہے جب آپ کے طالب علم کے پاس وہ سہولت نہیں ہے وہ کنیکٹیوٹی نہیں ہے اس کے پاس وہ آلات نہیں ہے آلات تو چھوڑیں وہاں پہ فاتح کے اندر جو ہے کنیکٹیوٹی نہیں ہے وہاں پہ سکنلز نہیں ہے وہاں پہ فورجی ثریجی نہیں ہے تو یہ ٹیبلٹس کس کے لئے خریدے جا رہے ہیں یہ دھول کسی اور کی آنکھوں میں چھوکیں یہ کوئی مافیاز ہیں دیتے ہیں باتیں کرتے ہیں انگلینڈ کی اور زمینی حقائق جو ہیں وہ میرا خیال میں ملک کے بدترین ملک پہ ساتھ بھی کمپیر کرے تو پورے نہیں ہوتے تو آپ کے توسط سے ہم یہ سارے باتیں یہاں پہ رکھنا چاہ رہے تھے تو امید ہے کہ آپ ہماری آواز بنیں گے اور یہ لوگوں پہنچائیں گے شکریہ کوئی سوال شوال تو نہیں ہے بس چلے سوال دینا شکریہ شکریہ